اے رب کریم ہم آپ کے کچھ گناہگار بندے یہاں آپ کی شریعت اور آپ کے نبی کی سنت کے نام پہ جمع ہوئے اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمالیجے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے اے اللہ ہمیں معلوم ہے اقرار ہے ہمارے گناہ معافی کے لائق نہیں ہیں اے اللہ ہمیں اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہے آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا بہت پسند ہے اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے اے اللہ یہ بولنے والا گناہگار آپ کے سامنے اپنے گناہگار ہاتھ لیے بیٹھا ہے لیکن ساتھ میں آپ کے مقدس بندوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ اس مجمع میں معصوم بچے بھی ہیں اے اللہ صالح نوجوان بھی ہیں اے اللہ سفید داڑھیوں والے بڑے بھی ہیں اے رب ہم سب پر رحم فرما دیجئے اے اللہ اس پوری امت پر رحم فرما دیجئے اے اللہ یہ امت اس وقت بہت پریشان ہے اے اللہ اے آقا عجیب صورتحال ہے ہر ہر جگہ پر ذلت کا اور رسوائی کا سامنا ہے اے اللہ ہونا تو ایسا نہیں چاہیے مگر ہمارے کرتوت ہیں اے اللہ ہمیں معلوم ہے اقرار ہے ہمارے گناہ اس سے بھی زیادہ ذلت کے متقاضی ہیں لیکن اے رب ایک بات پر نظر ڈال لیجئے اے اللہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ امت آپ کے محبوب کی امت ہے اے اللہ یہ امت آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اے اللہ اسے ذلت سے بچا لیجئے اے اللہ ذلت سے بچا لیجئے عظمت رفتہ عطا فرما دیجئے اے رب کریم رحمت کی نظر ڈال دیجئے اے اللہ آپ کی رحمت کی تو ایک نظر سارے عالم کے لیے کافی ہے اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں شریعت پر استقامت دے دیجئے اے اللہ یہ جلسہ یہاں ہوا ہے اے اللہ اس کو پورے بمبئی اور پورے علاقے میں سنت کی ہوائیں چلنے کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنا دیجئے اے اللہ جو بیانات تین دنوں میں ہوئے ہیں قبول فرمالی جئے اور ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمالی جئے اے رب کریم بے شک ہم بہت گناہگار ہیں بے شک ہم معافی کے لائق نہیں ہیں مگر اے اللہ یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں درتے درتے کہہ سکتے ہیں اے اللہ شرماتے شرماتے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کے نام کے کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اے رب کریم بے شک گناہ تو بہت ہیں مگر ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں صرف آپ کو اے اللہ آپ ہی کو رب مانتے ہیں آپ ہی کو معبود مانتے ہیں اے رب کریم رحم فرما دیجئے اے اللہ اے رب ایک بات پر نظر ڈال لیجئے یہ امت آپ کے در کی بھکاری ہے اور دنیا کی قوموں نے اس کو رسوا کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے اے اللہ ہمارا حال عجیب ہے دنیا میں جیسے کسی بھکاری کو کچھ لوگ تیہ کرنے کے اسے دینا نہیں ہے اے اللہ مگر ہمارا معاملہ اس سے بھی الگ ہے دنیا کا بھکاری ایک در سے مایوس ہو تو اس کے سامنے دس در ہوتے ہیں مانگنے کے لیے اے اللہ ہم ایسے بھکاری ہیں ہمارا مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے اے اللہ اگر یہاں سے ہم محروم ہوئے تو ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے اے اللہ کرم فرما دیجئے محروم نہ فرمائیے عطا فرما دیجئے رحمت فرما دیجئے عزت دے دیجئے طاقت دے دیجئے تمہاری دے دیجئے دین پر استقامت دے دیجئے اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے مقروضوں کو قرضوں سے سبکدوش کر دیجئے بے گھروں کو آرام دے گھر دے دیجئے بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے جو مقدموں میں الجہ ہوئے ہیں بری فرما دیجئے جو بے قصور جیلوں میں بن ہیں رہائی دے دیجئے اے اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں بے شادیوں کے بیٹی ہیں یا بچے ان کے لئے خیر کی شادیوں کا انتظام فرما دیجئے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سالے اولاد دے دیجئے جن کے بیٹے ہیں ان کو نیک سالے بیٹے دے دیجئے جن کے اولاد نافرمان ہیں اسے فرما بردار بنا دیجئے اے اللہ ہم تو فقیر و بھکاری ہیں آپ کے در کے جب تک بھی مانگتے رہیں ہماری ضرورتیں آتی رہیں گی اے کریم آقا آپ کا کرم ہے آپ تو بے مانگے دیتے ہیں اے اللہ بغیر مانگے دے دیجئے جو مانگ لیا وہ بھی دے دیجئے اور جو مانگنے سے رہ گیا اور خیر ہے عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کو بچا لیجئے اے اللہ ایک درخواست اور کرتے ہیں اے اللہ ایک درخواست اور کرتے ہیں آخر میں اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے اے اللہ درخواست یہ ہے ہم سب کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اے اللہ ہمارے بڑوں کے کوئی سلامت رکھئے ہمارے قائدین کو سلامت رکھئے اور اس امت میں اتحاد ادا فرما دیجئے اے اللہ اس امت کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیجئے اور ہر آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے ذاتی اور اجتماعی طور پر گزر وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اے رب کریم ایسا فیصلہ کر دیجئے کہ آپ کے حق معاف ہو چکے ہوں آپ کے بندوں کے حق ادا ہو چکے ہوں آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں ہمارے ملنے کو پسند کر رہے ہوں ہمارے دل آپ پر یقین و ایمان و امید سے لبریز ہو اور ہماری زبانوں پر آپ کا کرمہ جاری ہو یہ ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجئے اے اللہ بیماروں کو شفا دیجئے اور اے ملک میں ہر جگہ امن و امان قائم فرمائیے جن حضرات کے نام لے رہے ہیں ان کو اے اللہ ان کے لیے خاص طور سے دعا کرتے ہیں ان کو شفا اے کلی عطا فرمائیے ہم میں سے ہر ایک کے متعلقین میں کچھ بیمار ہیں کچھ لوگوں نے دعاوں کیلئے کہا ہے لکھا ہے بعضوں نے ارادہ کیا نہیں کہہ سکے سب کی جائز مرادیں پوری کر دیجئے